اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو قرآن کی کلاس میں سورہ بلد چل رہا تھا ہم لوگوں نے چھ آیتوں تک مکمل تجویب کے ساتھ پڑھ لیا تھا پچھتی کلاس میں آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر ساتھ سے شروع کیا جائے گا تو چلی سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں اس کے بعد ایک ایک آیت واضح طور پر پوری تجویب کے ساتھ میں بتاؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهديناه النجدین فلقتح مل اقبه وما ادراك مل اقبه فک رقبه او اطعام في يوم ذي مصغبه یتیم ان ذا مقربه او مسکین ان ذا متربه آیت نمبر سولہ یہاں تک میں نے کلاوت کی ہے تو ایک ایک آیت کو پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو چلیے سب سے پہلے آیت نمبر ساتھ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسب ان لم یرہ احد حمزہ زبر آ یا کو حا سے ملائیں گے حا حلق سے نکالیں گے ایحسب ایحسب اللم نون ساکین ہے اور لام کے اوپر کیا ہے تشدید ہے تو جب بھی ساکین والا حرف آئے اور تشدید والا حرف آئے تو کیا کرنا ہے ہمیں پیچھے والے حرف کو تشدید والے حرف میں ملانا ہے تو نون کا کوئی کام نہیں نون حضف ہو جائے گا حمزہ کو ہم لام سے ملائیں گے حمزہ لام زبر لام من زبر اللم یا زبریا را زبرواہ الٹا پیش ہو اوپر مد ہو چھک ہے مد بھی ہے اور الٹا پیش بھی ہے الٹا پیش ہونے کی وجہ سے تو ایک علیف کے باقدر کھیچیں گے یعنی کہ مٹھی کھولنا اور بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا لیکن اس کے بعد اوپر مد بھی آ گئی تو مد کی وجہ سے ہم تین سے چار علیف کے باقدر کھیچیں گے یعنی کہ فور سے فائف سیکنڈ تک تو کس طرح ہوگا ایحسب اللم یرہو ایحسب اللم یرہو ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ تو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی یہاں پر مد کرنا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا اور یہاں جو راہے وہ پور رہے گی ٹھیک ہے یرہو 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 ٹھیک ہے آگے چلی آحد بلکل آسان حمزہ زبر آ حا زبر حا دال کے اوپر ہم کیا لائیں گے سکون لائیں گے یعنی کہ جزم لائیں گے اسے کہتے ہیں جزم سکون یہاں پر لائیں گے تو ہو جائے گا آحد اور آیت کرتے ہوئے ہمیں کرنا ہے قلقلہ کیوں؟ کیونکہ جب دال کے اوپر جزم آ جائے گی تو دال حروف قلقلہ میں سے ہیں یہاں پر ہوگا قلقلہ غور کیجئے آیت نمبر آٹھ آلم نجعل لہو عینین آلم حمزہ زبر آ لام نمزبر لم آلم نج نون جیم زبر نج جیم میں قلقلہ ہوگا جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے نج عل عین کو اللام سے ملا ہے عل لہو ایک علیف کے باقدر یہاں کھیچیں گے آلم نجعل لہو یہاں قلقلہ اور یہاں پر ایک علیف کے باقدر کھیچنا ہے کیونکہ الٹا پیش ہے آلم بلکل آسان ہے نجم قلقلہ عل میں جزم کا قائدہ آواز ہماری لام کی مخرج کے اوپر رک جائے گی پھر زبر کے ساتھ پڑھیں گے لہ اور ہو کو الٹا پیش کے ساتھ عین حمزہ آین یا زبر عین یا ساکن سے پہلے زبر ہے یایلین کا قائدہ ہے نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے یہاں بھی یایلین کا قائدہ ہے یہاں بھی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور نون کے اوپر لائیں گے ہم سکون اور کریں گے وقت عین 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 نکلیں گے عین عین غرص سنیے اس آیت کو علم نجعل لہو عینین دونوں جگہ عین ہیں یہاں بھی عل اور عین ٹھیک ہے آگے چلی آیت نمبر نو وَلِسَانَوُمْ وَشَفَتَيْن وَلِسَانَوُمْ وَشَفَتَيْن یہاں دیکھیں وَاو زبر وَا لَمْزِرْلِ وَلِسَا میں علیف مدہ کرنا ہے نون کو وَاو سے ملائیں گے دو زبر کی تنوین کے ساتھ نون وَاو دو زبر نو یہاں پر ہوگا ہوگا ادغا میں ناقص کا قائدہ ٹھیک ہے تو ناق میں تھوڑی دی رواز جائے گی نو وَلِسَانَوُمْ وَلِسَانَوُمْ شَفَتَيْن شین زبر شا فا زبر فا شفا تایا زبر تی یہاں بھی یائلین کا قائدہ جلد ادا کریں گے تی اور نون کے اوپر جزم لائیں گے وَلِسَانَوُمْ وَشَفَتَيْن وَلِسَانَوُمْ وَشَفَتَيْن نو اس طرح سے وَلِسَانَوُمْ سا بھی کرنا ہے الیف مدہ ہے اسی لیے وَلِسَانَوْمْ وَشَفَتَيْن آگے چلیے آیت نمبر دیس کی طرف وَحَدَيْنَا هُنَّ جِدَيْن وَحَدَيْن 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 جس طرح سب یہاں پر یائلین کیا اسے اوپر کیا اسی طرح جلد پڑھیں گے نورمی کے ساتھ پڑھیں گے وَحَدَيْن نا میں کھچنا ہے ایک علیف کے باقدر اور ہو کو نہیں کھچیں گے پیش کے حرکت کے ساتھ جلد پڑھیں گے اور معروف بھی رہے گا ٹھیک ہے وَحَدَيْن ہن ہاں کو نون سے ملائیں گے اور نون میں کریں گے نون مشدد کا غنہ یعنی کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا ہے اس کے بعد پھر نون کو جیم سے ملاتے ہوئے جیم میں کرنا ہے قلقلا پھر دالیا زبردئی یعنی کہ یائلین کا قائدہ اور پھر نون کے اوپج جسم لاکر ہمیں کرنا ہے وقت غور سے سنیں یہاں پر نون مشدد کا غنہ غور کرنا ہے اور نجمِ قلقلا ہوگا اس کا بھی غور کرنا ہے جب میں پڑھوں گے وَحَدَيْنَا هُن نَجِدَيْن وَحَدَيْنَا هُن نَجِدَيْن وَحَدَيْنَا هُن نَجِدَيْن کے لئے آگے چلیے آیت نمبر 11 فَلَقْتَ حَمَلْ أَقَبَة فَلَقْتَ حَمَلْ أَقَبَة فَازَبَرْ فَا لَامْ أَلِیف زبر لا ہے لیکن لام کو ہم قاف سے ملائیں گے کیوں 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 کہ آنے والے جو حرف قاف ہے اس کے اوپر کیا ہے جذب ہے تو جب لام کو قاف سے ملائیں گے تو ہوگا قلقلا فَلَقْتَ فَلَقْتَ اس طرح سے ٹھیک ہے تَا زبر تَا حَا زبر ہَا مِمْ لامْ زبر مل فَلَقْتَ حَمَلْ فَلَقْتَ حَمَلْ قائدہ یہ ہے کہ گولتا پر کبھی بھی وقف آ جائے تو گولتا کیا بن جاتی ہے ہائس آکینہ بن جاتی ہے یعنی کہ ہا بن جائے گی تو با ہا زبر بہ غور کیجئے جب بہ کریں گے تو بلکل آواز سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہاں ہم بنا رہے بہ 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 ٹھیک ہے آگے چلئے وما ادراک مل اقبہ وما ادراک مل اقبہ واو زبر وا میم علیف مد زبر ما من نے تین سے چار علیف کے باقدر کھیجنا حمزہ دال زبر اد دال میں ہوگا قلقلہ اد را کھڑا زبر را ایک علیف کے باقدر کاف زبر ک ادراک وما ادراک میم لام زبر مل عین زبر عامل عا کاف زبر قا بہا زبر بہ یہاں بھی ہاں بنایا اقبہ وما ادراک مل اقبہ وما ادراک مل اقبہ ٹھیک ہے آگے چلئے بلکل آسان ہے اب دیکھیں یہاں پر جو کاف ہے یہ ہے کاف اور یہاں جو ہے یہ ہے قاف ٹھیک ہے نکتے والی قاف بغیر نکتے والی قاف اس کو کہتے ہیں کاف اور اسے کہتے ہیں قاف ٹھیک ہے فکور قابہ آگے چلئے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ حمزہ واؤ زبر او حمزہ قاضر اطع پا حروف قلقلہ میں سے ہے یہاں پر ہمیں کرنا ہے قلقلہ اور یہاں پر ہمیں کرنا ہے واؤلین کا قائدہ کیوں کیوں کہ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے واؤ ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو واؤلین ہوتا ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو یائلین ہوتا ہے دونوں کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں او اطع او اطع اطع میں قلقلہ او اطع او اطع عامن عین کھڑا زبر عامین دو پیش من اب دیکھئے دو پیش کی تنوین آ گئی تو جہاں بھی تنوین آ جائے یا وہ دو پیش کی تنوین ہو یا دو زبر کی ہو یا دو زیر کی ہو تنوین آ جائے یا نون ساکن آ جائے تو اس کے بعد والے حرف کو ہمیں دیکھنا ہے اگر اقفہ کا حرف ہے تو کریں گے اقفہ اگر حروف حلقی میں سے ہے تو کریں گے اظہار تو یہاں پر دیکھیں دو پیش کی تنوین کے بعد فا ہے اقفہ ہوگا ٹھیک پھر فا یا زیر فی یا مدہ کریں گے یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی یا مدہ اس کے بعد پھر یا واؤ زبر یو یعنی کہ واؤ لین کا قائدہ جلد پڑھیں گے پھر دیکھیں مین دو زیر مین اور دو زیر کی تنوین کے بعد زال یہاں بھی ہوگا اقفہ کا قائدہ اس کے بعد دال یا زرزی یا مدہ کریں گے پھر مین کو سین سے ملائیں گے مس سین میں ہماری آواز رک جائے گی مخرج سین کی مخرج کے اوپر پھر غین زبر غا اور باہہ زبر بہ غور سے سنیے یہاں پر اقفہ ہوگا یہاں پر یا مدہ ہوگا یہاں پر واؤ لین کا قائدہ ہوگا پھر یہاں پر اقفہ ہوگا غور کریں کلیر آگے چلیے اب دیکھیں یہاں پر جو تشدید ہے اس کا تو کوئی کام نہیں ہے جب ہم ملا کر پڑھیں گے تب یہ تشدید کا کام ہوگا جب ہم یہاں پر آیت کر رہے ہیں اب یہاں سے شروع کریں گے تو یہاں تشدید کا کوئی کام نہیں ہے یہاں کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے اگر جب ہم ملاتے اور آیت نہیں کرتے تو ہم پڑھتے مَسْغَبَتِن يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَ اس طرح پڑھتے تو یہاں پر جب ہم نے ملایا نہیں ہے تو اب یہاں زبر یہاں پڑھیں گے یہاں پر بھی کریں گے اخفہ دو زبر کی تنوین کے بعد زال ہے ٹھیک ہے یہاں بھی اخفہ کا قائدہ جیسے یہاں پر اخفہ ہوا تھا یعنی کہ ناک میں تھوڑی دیر آماز کو چھپانا ہے اگزامِ علیف مدہ کرنا ہے علیف خالی سے پہلے زبر ہے پھر میم کو قعف سے ملائیں گے تو کریں گے قلقلہ کیونکہ قعف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو مَقْرَبَ رَاپُر رہے گی اور باہزبر بَح يَتِيمًا اخفہ ذَا علیف مدہ مَقْر قلقلہ رَاپُر يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة مَقْرَبَة آج کیلئے یہی تک انشاءاللہ نقص کلاس میں ملاقات ہوگی تو آگے کی پڑھیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ